شاہد خاکان عباسی نے دوران بزارت بھارتی کمپنی سے پیسے لیے شہباز گل نولی گرہنمہ کا اسکینڈل سامنے لے آئے کہا شاہد خاکان بھارتی کمپنی سے کنسلٹنسی پیس لیتے رہے وہ ایک بار سے زائد وزیر پیٹرولیم رہ چکے ہیں اس نے ایسا تاثر قائم کیا ہوا ہے جیسے وہ بہت ایماندار چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان مصطافی پنجاب اسمبلی میں قرارداد منظور پنجاب اسمبلی شکریٹیریٹ کے اختیارات سیکشوئی اسمبلی کو واپس دینے کی قرارداد بھی منظور کر لی گئی ڈاپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی واسق قیوم نے حلف اٹھا لیا حلف اسپیکر سبتین خان نے لیا کپتان کا مشن پنجاب سبائی کابینہ میں کس کو کونسا قلم دان دیا جا رہا ہے عمران خان کی اور وزیرالہ پرویز الہی کی ملاقات کابینہ کی تشکیل اور سیاست ایک انتعملی پر مشاہد ہے طاقتور لوگ عقل سے آ رہی ہیں اور جو عقل مند ہیں وہ طاقت سے آ رہی ہیں پی ڈی ایم میں خلافات کی خبریں غلق ہیں تربرا پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان ایمپورڈیٹ حکومت کے دفاع میں سامنے آگئے کہا حکومت مدت پوری کرے گی انتخابات وقت پر ہوں گے گوادر بندرگاہ کا بڑا غر امران خان نے کیا ناج نہ جانے آنگن تیڑھا وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے اپنی بترین معاشی کارکردگی کا ذمہ دار پچھلی حکومت کو قرار دیا نیوز کانفنس نے کہا خان صاحب میں آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا اور کہا تھوڑا سا ہی تو معاہدہ توڑا ہے ہمارے پاس نو ارب ڈالرز ہیں دنیا کے اکیس ارب ڈالر دینے ہیں درامدات پابندی مرحلہ بار ختم کریں گے ہم نے درامدی بل چھ اشاریہ پانچ بینین ڈالرز پر چھوڑا تھا جس میں درامد پر کوئی پابندی نہیں تھی مزمین لسن کا وزیر خزارہ کو قرارہ جب آپ کہا آپ نے جون میں درامدی بل سات اشاریہ نو بلین ڈالرز تک پہنچا دیا اب آپ نے تمام درامدات روکنی ہیں کریڈٹ لینا غیر مناسب ہے درامدات کا کیا ہوگا بلوچستان میں سہلاب سے قیامت شغرہ ریلہ جھیل مرسی کو ڈبو کر جعفر آباد پہنچ گیا درزنوں دیہات زیرہ آب آگئے بیار و مدددار متاثرین کہتے ہیں حکومتی نمائن میں صرف فوٹو سیشن کرا کے چلے گئے کوئی امداد نہیں ملے گی کیس تربت لسپیلہ اور خزار میں سے اتحال ابتر ہے جامبہ کفرات کی تعداد 127 ہو گئی ہے مختلف مقامات پر حیثہ پھیل گیا ہے کولٹا پفتان ریلوے سیکشن کی مرمت تین روز بعد بھی شروع نہیں ہوئی سہلاب کی تباہ کاریاں ریلوں میں بہتر آنے والی چار لاشیں سکھر بیرات سے مل گئیں چند روز کے دوران سکھر بیرات سے 28 لاشیں نکال لی جا چکی ہیں دریائے سندھ میں سہلابی صورتحال برقرار ہے دادو میں کاسیتے دیہاد کا ایک ہفتے کے بعد بھی زمینی رافتہ منقطع بیماریاں پھیلے لگیں گیسٹو سے چار بچے جام بھاک سندھ میں ہلاکوں کی تعداد سو ہو چکی ہے کراچی میں آج پھر بارش ٹوٹی پوٹی سڑکوں اور پیچر دیش شہری پریشان بھارت کی آبی جاریت ریلہ چھوڑنے سے دریائے چناب میں تو غیانی قریبی آبادیوں کو ریلہ جاری کر دیا گیا روجحان راجن پورٹ پورٹ ادو ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب میں سلاب متاثرین کی مشکلات برقرار پسکیں باغات اُدھر چکے جنوبی پنجاب کی حالت پر اس ناواد میں سرائی کی تلبہ کا احتجاج بلتستان ڈیویجن کے چار اصلابی سلاب سے متاثر درجل و مکانہ تباہ سڑ کے متاثر اور پاک پوز کی سلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری آئے اس پی آر کے مطابق مختلف علاقوں سے پانی کی نکاسی اور متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا تعم جاری ہے متاثرین کو طبیعی امداد بھی فراہم کی جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے